دیکھو راشتہ اگر جہارہ کوئی ایسی بات کرتے تھی ہے جو تمہیں اچھی نہ لگے اس کو تھوڑا برداشت کٹ لیا کرو اس وقت تو مشکل وقت سے بزر رہی ہے تمہارے سہارے کی ضرورت ہے بیٹا امہ ابھی بات پہلے اسی نے شروع کی تھی مجھے تانے دے رہی تھی کہ ان کی بیٹی کی زندگی ہماری وجہ سے برباد ہوئی ہے اب اس کے جواب میں مجھے کچھ تو کہنے ہی تھا نا ہاں تو کیا غلط کہا میں نے صحیح تو کہہ رہی ہوں تم لوگوں کی وجہ سے آج میری بیٹی مجھ سے الگ ہو گئی ہاتھا نہیں کتنا برا وقت دیکھ رہی ہوگی کہا ہوگی کس حال میں ہوگی اللہ مالک امہ بھی امہ بھی خوش خبری ہے کیا میں جب ہی مل گئی نہیں ان کا تو پتہ نہیں چلا تو پھر کیا ہوا ہے عظیم چاچو نے فیصلہ کیا کہ وہ امریکہ واپس نہیں جائیں گے ہمارے ساتھ ہی رہیں گے کیا ہے سچ جی آئے اللہ اللہ کا لاک لاک شکر ہے میرا بچہ میرے ساتھ رہے گا میں ابھی جا کر عظیم سے بات کرتی ہوں اپنی اولاد کے ساتھ رہنے میں کتنی خوشی ہے ناہلے میری اولاد کو چھین کر کہتی ہے کہ سبر کرو با میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ تم نے نہ جانے کا فیصلہ کر کے ہمارے دلوں کو خوش کر دیا سکون میں آگے ہوں فیصلہ کا عظیم بیٹا میرا پیارا بچہ یہ میں نے کیا سنا ہے سچ ہے یہ اب یہ ہی رہے گا ہمارے پاس جی امہ بھی میں آپ لوگوں کو چھوڑ کر اب کہیں نہیں جا رہا زندگی پر آپ لوگ کے ساتھ ہی رہو گا ہمیشہ خوش رہو بیٹا امیدر بیٹھنا تم نے یہ فیصلہ کر کے ہم سب کے دل زیتے ہیں با میں بیٹھنا اب اب آمید آپ کو بہت بہت مبارک ہو خیر مبارک خیر مبارک بھئی یہ تو بہت بڑی خوشی کا موقع ہے ادھر آپ آگ کے جا اللہ مو بیک رہا ہے یہ لے بازار سے گرم گرم جلے بھی پکڑا بس امیدر کا موقع ہے رکھو بھائی سب کے مو مو میٹا کرانے ہیں صرف جلے بھی ہیں بات سنو راج کا کھانا یہ لگا ہے کیا بات ہے زبن میں اس کی سمتی نہاری اور پائے پسند والے ہیں اور ساتھ میں گرم نا اور سنو میری لیے نے سپیشل نہاری لے کر آنا اوہو ان کے لئے مغز والی لانا بھائی جن کے پاس جس چیز کی کمی ہوتی ہے وہ وہ ہی کھاتا ہے آپ تینوں ہی بچیں ایسے کسی کی اور فرمائش ہے تو بتا دیں فون کر کے بعد مجھے تنگ مت کریئے گا پلیز کیسے بھائی نہیں میں تو سب کی پلیٹ سے گگنے والا فارم ایسے جا بھائی ایک کمال فیس ہمیں تو بہت ایسے تینکیو بھائی تینکیو پیسے عظیم بھائی میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ ماریا کیسے مان گئے ماریا کو تو میں نے بتایا ہی نہیں میرے خیر ہے کاسم نے بتا دیا ہوگا اب سارے گھر میں وہی چیختہ پر رہا تھا سب کو بتا رہا تھا اچھا تم اچھا میں نے کہا بیٹا بہتر یہ ہے کہ تم خود جاؤ جا کر ماریا کو بتاؤ ہاں تم جاؤ جاؤ ماریا کو بتاؤ جا کر جاؤ نا اچھا بھائی گوڑ لک اللہ خیر خیر بیڑ کے چھتے میں ہانڈ ڈالنے جا رہے عجیب آدمی ہے ابھی تک اس نے بیوی سے نہ پوچھا نہ اس کو بتایا اب رہنے دے نا اللہ اللہ کر کے قسمت نے آخر یہ دن دکھا ہے اور آپ اس پر بھی ناشکری کر رہے اچھا بس آپ اس میں لڑو مرد پلیز دیکھو نہیں یہ خوشی کا موقع ہے اسے خراب مت کرو بس دعا کرو کہ عظیم اور اس کی بیوی کے معاملات ٹھیک ہو جائیں بابی بابی اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتے آمزی مجھ سے پوچھے بغیر مجھے بتائے بغیر کیا آپ میرا کاریر اور بچوں کا فیوچر سب کچھ داؤ پر اپنی فیملی کے لئے میری غلطی ہے میں نے آپ سے ڈسکس نہیں کیا لیکن اگر میں ڈسکس بھی کر لیتا تو کیا آپ ڈجازت دے دیتی مال لیتی میری بات ایسے تو نہیں تھے آپسی بلکل بدل کھائیں یار میں بدلہ نہیں ہوں میں مجبور ہوں اس وقت ان لوگوں کو میری زہاں ضرورت ہے یہ سب لوگ اس ایج سے باہر نکل گئے جہاں پر ان کو کسی کے ضرورت ہے بٹ آور کڈز آور کڈز نیڈ آس ہمارے بچوں کو آپ کی ضرورت ہے در گیاں ماریا پریشانیاں اوار دیکھ کے نہیں آتی اور ماباپ کو تو ہر وقت اپنی اولاد کی ضرورت رہتی ہے یار جس ایج میں میرے ماباپ ہے نا ان کو اس وقت میری بہت سار ضرورت ہے بہت ضرورت ہے ان کو میری اوکے فائن آپ یہاں رہیں لیکن میں اپنے بچوں کو لے کے اسی فلائٹ سے واپس جا رہی ہوں جس سے ہم نے جانا تھا پریشانیاں واہ 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 کہانی میں آیا ہے ایک نیا موڑ ہمارا عظیم جو سالوں سے ایک جادو گڑنے کی قید میں تھا قید سے آزاد ہو گیا جادو گڑنے کی جادوی طاقت کو عظیم کے ماباپ کے پیار نے ختم کر دیا اور اب جادو گڑنے کے پاس بس ایک ہی راستہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے عظیم کو چھوڑ کر یہاں سے چلی جائے اور پھر کبھی واپس نہ آئے جانا 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 سا Buck Richardson Jانا نا جانا جانا لن جان جانا جانق ابا میاں مجھے معاف کر دیجئے میں آپ سے ہاتھ جڑ کے معافی مانگتی ہوں مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی نا جانے جذبات میں میں نے کیا کچھ کہ دیا مجھے اندازہ نہیں تھا ابا میاں نہیں بیٹا نہیں تم اصل میں چہیتی ہو نا میری میں میری بہن کی بیٹی ہو تو چہیتی بچییں جو ہوتی ہیں ان کو ہر چیز معاف ہوتی ہے اور کیا اور بھئی میں جب ہی مجھے بہت یاد آتی ہے جی چاہتا ہے کہ بھاگ کے جاؤں اور اس کو گرے لگا لوں لیکن میں سوچتا ہوں کہ نہیں بھئی اس سے غلطی جیسی ہوئی ہے اس غلطی کی اسے سزا مننی چاہیے اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ بھی اپنی اولاد کو ایسے ہی تربیت دے اور ان سے کہے کہ دیکھو بھڑوں سے کبھی جھوٹا بولنا انہیں کبھی دھوکہ مت دینا اور جو کام بھی کرو وہ انہیں اعتماد میں لے کے کرو سمجھے گی نہیں چھے ابا میاں سمجھ گئے سمجھے گا سمجھے گا جاہاں جاہاں اتیم جد تو بنا دو جاہاں سمجھے گیا جاہاں جاہاں تکھنے وہ نہیں کرنے جاہاں جاہاں وہ قیامت سوچھگے لے بس جاندی سے تو بنا کے لیا چکے ójی آپی جب ہم ہے شکریہ یا یہ دنوں کے بعد زردہ کھانے آج بھائی 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 بڑا گنگونایا جاہ رہا ہے آج کتنے دن کے بعد میں اپنی بہن کو بہت خوش دیکھ رہی ہوں وہ اس لیے کہ اببہ میاں نے مہجبی سے ملنے کی اجازت دے دی ہے سچ؟ ہاں تو چلانا چلتے ہیں ارے نہیں ابھی نہیں اببہ میاں نے کیا ہے کہ کچھ ٹائم بعد ملنا سچ میں جہاں آ رہا اببہ میاں نے خود سے یہ کہا ہے وہاں ارے یہ تو بہت خوشی کی بات ہے اچھا تم ہماری خوشیوں میں کب سے خوش ہونے لگ گئی یہ ڈرامے بازی نہ کئی اور جا کے کرنا یہ تنی بڑے خوشی کی بات ہے دیکھو جہاں آر میں نے کبھی بھی تم لوگوں کا بورا نہیں جا لڑائی جگڑے اختلافات سب اپنی جگہ ہم فیملی ہیں ایک دوسرے سے محبت کرتے کہیں جس باتی تقریر سن کر میرے صبر کا پیوانا لبریز نہ ہو جائے میرے آنسوں نہ نکل کے بہت جائے اے بہن تم آج یہ خالیل الرحمان کمر کی ڈائلاغ کیوں مار رہی ہو سب پتا ہے مجھے تمہارے دل میں کیا کیا ہے ہمارے لیے اچھا چلو بتاو کیا ہے میرے دل میں یہ تو تمہیں خود پتا ہو نا تمہاری شکل سے ننر آتا ہے اتنا جلتی ہو نا تمہیں سے کیسی باتیں کر رہی ہے کیا ہو گیا تم لوگوں کا ابھی تو میری خوشیہ پوری ہوئی بھی نہیں تم لوگوں کے لڑائی شروع ہو گئی اس پہ کبھی تبدلی آ سکتی دیکھا اب بیڑگی ناغن بن گیا ہے تاکہ پوری باتیں سنے کے کیا ہونے والا ہے اس کو پت لے کے جانے میں بتا رہی ہوں مہجبین کے دور یہ جا کے نا اس کا گھر خراب کرے گی میں دال بنانے جا رہی ہوں لڑتی رو ارے پھر دال بس ہمیں دال ہی کھلاتے رو ارے کبھی گوش کی کوئی بوٹی بھی دیں دیا کرو موں میں بڑے بال کھولے گوم رہی ہیں آج ارے یہ آپ کچھن میں کیا کر رہی ہیں کھانا بنانے ہی کوشش کر رہی ہیں تو ہم کچھ order کر دیتے کب تک باہر سے order کر رہیں گے کھانا جب تک کھک کا انتظام نہیں ہو جاتا تب تک کوئی بات نہیں میری امی نے مجھے کھانا بنانا سکھایا وہ بہت اچھا کھانا بناتی ہیں آپ جندی اچھاتے سو کے جی مجھے صبح جلدی اٹھنے کی عادت ہے مجھے تو بالکل اچھا نہیں لگتا جلدی اٹھنا تو آپ سویا کریں نا جب تک آپ کا دل کرے اصل میں ہمارے گھر میں آٹھ بجے کی بات سونا بہت برا مانا جاتا تھا سب کو صبح فجر میں اٹھنا لازمی تھا اور پھر فجر کی بات اگر میں تھوڑ در کبھی سو بھی جاؤں تو مانور کولیت جانے کیلئے اتنا شوڑ شرابہ کرتی تھی کمرے میں کہ میں اٹھ کے اسی سے لڑنا شروع کرتی تھی پھر امی کسی نہ کسی کام سے بلا لیتی تھی کہ یہ کر لو وہ کر لو ناشتے کی ٹیویل پر ہم سب ساتھ بیٹھا کرتے تھے باتیں کییاں کرتے تھے اور اکثر نا ہم سب ملکے آرہ کی شکایتیں لگا رہے ہوتے تھے اممہ بھی اور ابا میاں سے اور وہ ہمیشہ آرہ کو معاف کر دیتے تھے لیکن جب میری بات آئی تو جوے کسی نے معاف نہیں کیا ارے پلیز آپ تو اموشنل ہو گئی ہیں میں ٹھیک ہوں بس جب سوچتی ہو تو دل میں بہت تکلیف ہوتی ہے آپ اپنے گھر والوں کو بہت میس کرتی ہیں اس لیے ان کی باتیں شروع کر دیتی ہیں آپ کی باتیں سنکے مجھے میری بہن یاد آگئی اینی نام ہے ان کا سچ پوچھے تو اگر وہ دن کو رات کہیں تو وہ میرے لیے دن رات بن جاتا ہے اور اگر وہ رات کو دن کہیں تو وہ رات بن جاتی ہے امیابو کی ڈیت کے بعد ہم دونوں نے ایک دوسرے کو سمع لیا ہے اس کے بعد ان کی شادی ہو گئی اور وہ دوبائی شفٹ ہو گئی دوبائی میں آپ دونوں ساتھی رہتے تھے وہاں نہیں نہیں وہاں پہ میرا اپنا گھر ہے آپ سے ایک بات پوچھو آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی تھی اب وہ تو گئی شادی شاید قسمت میں اسی طرح لکھا تھا کیا فائدہ ہوا اب ہم یہاں سے لڑ لڑکی اجازت پہ لی لی ہے جب اسے ملنے کی لیکن اس کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہوگی میری بچی اس حال میں ہوگی کیسے ڈھونڈو اسے سنو بہم اب یہ کب تک اپنی بیٹی کے جانے کا سوگ میں آتی رہو گی اٹھ کے نہ کسی کام کاج کو بھی ہاتھ لگا لیا کر میری بیٹی کو یاد کرنے سے تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے اور کونسا کام میں کرنا بھول گئی جو تمہیں یاد دلانا پڑھ رہا مجھے واشنگ مشین میں کپڑے ڈالیں جا کر نکالو مجھے بھی کپڑے دھونے جب مشین میں کپڑے ڈالیں تو پتہ چلا کہ ڈبے میں واشنگ پاورڈر ختم ہو گیا ہے سابر بھائی گئے تھے کاسم کے ساتھ سامان لینے کے لیے گھر کا لیکن شاید وہ پاورڈر لانا بھول گئے اچھا سابر نے لائے تو تم شمیم بھائی سے مانگوا لیتے سب کچھ الگ کرنے کی بات تو وہی کرتے رہتے نا تو یہ چیزیں بھی لے کر رہے سابر نے ٹھیکا تو نہیں لیا وہ کہ سب گھر والوں کی سب چیزیں وہی پوری کریں گے کیا ہو گیا تمہیں کیسی باتیں کر رہی ہو تم گھر کے حالات اب بدل چکے ہیں سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا ہے اب تو شمیم بھی ایسی کوئی بات نہیں کرتے ہیں اب تو صرف یہی سوچا جا رہا ہے کہ نیا کاروبار کیسے شروع کرے دیکھو تم مانو نہ مانو یہ سب کچھ نا تمہارے میاں کی بری نیت کی وجہ سے ہوئے ایسی بری نظر لگاتر کاروبار پر بیٹھے تھے کہ سب کچھ جل کر راہ ہو گئے ویسے تمہاری زبان بھی کمی جلاتی ہے اچھا پلیز اٹھ کرنا جا کے کپڑے نکالو کپڑے دونے مجھے اب تم نے انہیں جواب دے دیا ہے نا تم موکھلائی کیوں بیٹھی ہو ذرا احساس نہیں ہے راشتہ کو ہمارے گھر میں کتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہماری بچی کی رخصت ہی کن برے حالات میں ہوئی ہے اس سے پہلے کاروبار تباہ ہو گیا لیکن اس کی زبان کی کرواہت ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس نے آپ پہ کتنا بڑا الزام لگایا ہے مجھ پہ الزام لگایا ہے کیا کہہ رہی تھی راشتہ بابی اس رہنے دن میرے بس موز سے نکل گیا اممہ بھی نے ویسی بھی منع کیا مجھے ارے بھائی بات چھیڑی ہے تو پوری مکمل بھی تو کرو وہ میں کچن کے لیے جا رہی تھی تو راشتہ کی کمرے سے آپ کے نام کی آواز آئی تو میں تھوڑا اور قریب چلی گئی سننے کے لیے کے بات ہو کیا رہی ہے اور کیا بات ہو رہی تھی کوئی بکاؤ بھی سابر بھائی سے کہہ رہی تھی کہ گودام میں اور آفس میں آگ آپ نے جان کر لگوائی ہے تاکہ یہ گھر بک سکے اور اس گھر کا بٹوار ہو سکے یہ کہاں انہوں نے چیہم اور بھی بہت کچھ بولتی ہے کیا کیا بتاؤں اب میں ہاتھ ہو گئی ہے اس قدر گھٹیا بات سوچ بھی کیسے سکتی ہے شمیم پلیز کچھ اندامہ مت کیجئے کہ منہ اممہ بھی مجھے قصوبہ ٹھرائیں گی سنیے سنیے تو سہی اللہ ہی خیر کرے اس لیے میں نے کوئی بات نہیں بتاتی ہوگا آئے موسم رنگیلے سوہانے جیاں نہ ہی مانے تو چھٹی لے کے آجا بلما ہو تم کیوں مجھے گھور گھور کے دیکھ رہی ہو کھاؤگی کیا آج کھانا نہیں ملا تمہیں بھوکڑ گئیں کی گھور گھور کے اس لیے دیکھ رہی ہو کیونکہ اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا کہ کوئی کسی کی پریشانی میں اتنا خوش ہو سکتے لیکن زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے عظیم چاچو کو زیادہ دیر لوک نہیں پاؤ گی یہاں یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ میں عظیم کو روک سکتی ہوں کہ نہیں پر تم یہ بتاؤ کہ تمہیں میری خوشیاں آزم کیوں نہیں ہو رہی تمہیں اتنی بری کیوں لگ رہی ہیں میری خوشیاں ہیں تم بھی کوئی کم نہیں ہو مجھ سے میرے خوشی پہ اتنی غمگین ہو رہی ہو آجانے کیا مسئلہ ہے کوئی مجھے خوش دیکھی نہیں سکتا ہے اس گھر میں آپ سے تو بات کرنا ہے جیسے بھینس کے آگے بین بجانا ہائے 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 مجھے بھینس کہہ رہی ہو چھپلی کہیں کی بڑی آئی سارا موڑ غارب کر دیا میرا آگ لگی ہوئی ہے سب کو آگ جب میری دنیا جل رہی تھی تب کوئی نایا پانی ڈالنے اور آج مجھے خوشی مل رہی ہے من من بھر کے مو بنا کے بیٹھے میں سب لوگ آئی I can't come right now but I will itch you know Jiji میں کچ چیزوں میں پھانا ہوں actually so I will talk about it س Pig tak Let me call you back Si sorry cite targeting ۙ gives you اسے آپ سے کچھ پوچھنا تھا جی جی پوچھئے آپ کی بہن کو ہمارے بارے میں پتہ ہیں نہیں اسے نہیں پتہ ہے پتہ چلے گا تو سر پہ قیامت اٹھا لے گی ایک لوتا بھائیوں میں اس کو اور اس کی بھی شادی وہ ٹینڈ نہیں کر سکی اسے سے پاگل ہو جائے گی وہ اسے جا کر مجھے سمجھانا پڑے گا بہت خافہ ہوگی وہ مجھ سے مطلب میں آپ کے لئے پریشانی کا باعث بنی گئی دھانی کیوں اببو نے اور اببہ میانے پریشادی اس طرح کر دی دیکھیں آپ پہ کوئی پریشر نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو مجھے ڈیورس دی سکتا پلیز پلیز آپ اس سے آگے ایک اور لفظ مت کہیے گا دیکھیں جو کچھ بھی ہوا وہ ہماری رضا مندی جانے بخیر ہوا لیکن میں نے آپ کو ایکسپٹ کر لیا ہے مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے آپ میری عزت ہے میری ڈائف پارٹنر ہے آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا مجھے دوسرے دن ہی گھر واپس بھیج چکا چھوڑ چکا ہوتا آپ کو بتائے جن حالات میں ہمارا ایک ہوا وہ کافی آکھورڈ اور تکلیف دے تھا لیکن آپ یقین جانئے میں نے اسی وقت آپ کو دل سے قبول کر لیا تھا اور یہ سوچ لیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہی پوری زندگی گزاروں گا خوشی سے تو بائیزان کہیے نا کیوں بلار مجھو ہے شاید یا نہ شاید دیکھو میں تم سے بڑا بھی ہوں چیزوں کو زیادہ سمجھتا بھی ہوں جلدوازی میں فیصلے بھی نہیں کرتا اور جو بھی کرنا ہوتا ہے سوچ سمجھ کے کرتا ہوں آپ سوچ سمجھ کے یہ بات کر رہے ہیں اور مجھے بتانا چاہتے ہیں کہ میں نا سمجھ اور جذبات ہی ہوں نہیں یار میں تم سے یہ کہنے والا ہوں کہ یہ جو عورتوں کی لڑائی ہے اس کو عورتوں کی ہی لڑائی تک لہ رہے بھائیوں کی لڑائی نہ بنا دینا جو باتیں کمرے میں سن لیا کرو اسے وہیں دفن کر دیا یہ کیوں کہہ رہے آپ جانا رہا آپ کو ایسی لگتی ہے مجھے جہاں آ رہا سے کیوں مسئلہ ہو رہا مجھے تو بہت پیاری ہے جہاں آ رہا اور رہی بات دیکھو یار میرے کمرے میں میری بیوی بھی تو مجھ سے ہزاروں باتیں کرتی ہے نا میں ایک کان سے سنتا ہوں دوسرے سے دکال دیتا ہوں بس تم بھی یہی کرو آپ کی بیگم صاحبہ نے مجھ پر گھٹیا الزام لگایا کہا ہے کہ فیکٹری اور گودام میں آگ میں نہیں لگوائی جہاں آرہ نے یہ بات مجھے آ کر کہی تو کیا میں اس بات کو جھٹلا دوں یا آپ اس بات کو جھٹلانا چاہتے ہیں نہیں میں کیوں جھٹلا ہوں گا جھٹلانے کی کوئی وجہ نہیں ہے میرے سامنے ہوئے یہ بات میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے نادانی میں کر دی یہ بات لیکن میں نے کونسا یقین دیا سابر بھائی گزارش آپ پس اپنا دیکھیں مجھے نہ سمجھائے میں سب سمجھتا ہوں آپ سے اچھی طرح سمجھتا ہوں دیکھو بیٹا کاسم سب جانتے ہیں کہ شمیم زبان کا کڑوا ہے اور اس کی بات کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے اممہ بھی میں شمیم چاچو کی دل کی کیفت بہت اچھے سے سمجھتا ہوں وہ مجھے بہت باتیں سناتے ہیں لیکن میں آگے سے کچھ نہیں کہتا لیکن جو روئیہ وہ ابو کے ساتھ رکھتے ہیں نا وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا انہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ابو ان سے بڑے ہیں مگر یہ تو بتاؤ کہ ہوا کیا اممہ بھی یہ جہاں آرہ نے جا کر شمیم بھائی کے کان بھرے تب ہی تو وہ لڑنے کے لیے پہنچ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ تمہاری بی بھی میرے بارے میں کوئلٹی سیدھی باتیں کر رہی ہے مگر کس بات پر ہوا کیا تھا تم نے کچھ کہا تھا راشتہ نہیں اممہ بھی مجھے کیا ضرورت ہے کچھ کہنے کی بھلا امی آپ ٹھیک سے بتائیں نا کہ وہ بات کیا تھی جسے لے کر شمیم چاچو نے ابو کو اتنے بات ہی سنائی پیٹا مجھے تو کچھ ہی یاد نہیں ہے کہ کونسی بات جہارہ کو لڑ گئی ہے اس کی ہی تو بات ہے نا اب اس گھر میں لوگ ایک دوسرے سے باتیں چھپانے لگیں اور باتیں سنانے لگیں چلو جاؤ راشتہ تم بھی چاو آرام کرو چھے اممد ڈیڈ مجھے یہ بتا دے ہم کتنے ٹائم میں کتنی امانٹ دے سکتے ہیں تاکہ میں محنون کو بتا دوں شاید وہ اس ہیلپ کے لیے نہ مانے بہت خوددار لوگ امون وہ بہت خوددار ہے ہمارے پاس خوددار ہی نہیں ہے ہم لوگ بہرت ہے کیا چھے اٹھ آپ ہر بات کا نیگٹیب مطلب کیوں نکال لیتے ہیں میرا مطلب یہ ہی نہیں تھا ایسا بات سن میں تسے پوچھ رہا ہوں کہ تُو بزنس میں میری مدد کب کرے گا تُو بزنس میں میری مدد کرے گا پھر میں سوچوں گا اس نڑکی کی ہیلپ کیسے کرنی ہے کہاں کرنی ہے کیوں کرنی ہے اے چل مجھے بھتاو نا آجا نا آسین سابر کو بلاؤ نا بات کرنی ہے اب ہم یہ اب وہ امی کے ساتھ گئے ہیں ڈاکٹر کے پاس اچھے تو آپ بتائیے نا کیا بات ہے ہم ہیں نا یہاں پر سب دیکھو اب عظیم کافی پریشان ہے کیونکہ ماریا نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ بچوں کو لے کے چلی جائے گی ہاں تو اگر وہ جانا چاہتی ہے چلی جائے یہاں رکھ کر ہم پر کون سا احسان کر رہی ہے ویسے بھی بھائی اتنی سالوں بعد آیا ہے اگر وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے بیس حالت میں ہمارا ساتھ دینا چاہتا ہے سہارا بننا چاہتا ہے تو اس میں کونسی بری بات ہے لیکن چاچو عظیم چاچو اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں ان کے بغیر نہیں رہ پائیں گے پیار تو عظیم ویسے ماریا سے بھی بہت کرتا ہے ایک لفظ نہیں سنتا اس کے خلاف ہاں تو پیار تو ہم بھی کرتے ہیں عظیم سے اور اس کے بچوں سے بھی اور ماریا بھی سب کے ساتھ گھل مل گئی ہے بہت پیاری بچی ہے کیا ہمیں زیب دیتا ہے کہ ہم عظیم کا گھر خراب ہونے دیں خود غرضی پر اتر آئیں یہ کیا بات کیا اپنے اممہ بھی اگر عظیم نہیں چاہتا کہ ماریا واپس لوٹے تو بھائی بیوی ہے اس کی بزرہ لگامیں کھیچ کر رکھے یہ کیا باتیں کر رہے ہو تم وہ بیوی ہے کوچھ جانور نہیں ہے کہ لگام کھیچ کے رکھے نہیں اببہ میاں لیکن پھر بھی بیوی پر کنٹرول تو رکھنا چاہیے نا شمیم وہ ماریا ہے جہاں آ رہا نہیں جو ہر بات پہ سر چھکا دے چاچی اس وقت لڑنا مت شروع کرے اور اببہ میاں نے جس بات کے لیے بلائے اس کا حل نکالیں ویسے آج کل تم بڑوں کے سامنے بہت زبان لڑانے لگے ہو جب بڑے ہیں تو پھر تمہیں بولنے کی کیا ضرورت ہے دیکھو شمیم حاشن کے بعد سابر کی فیمیلی میں اب قاسم ہی سب سے بڑا ہے نا تو بچوں سے پیار سے بات کیا کروے یار کیونکہ اب یہ بچے نہیں رہے جی اببہ میاں میں ماں ہوں لیکن اپنی خوشی کی خاطر اپنے بیٹے کی شادی سزا زندگی برباد نہیں کر سکتی آہ میرا بھی یہی فیصلہ ہے کہ ہم عظیم کی جدائی تو برداشت کر لیں گے لیکن اس کا گھر نہیں ٹوپنے دے گئے ٹھیک کہنے آپ لو اگر ماریاں یہاں سے چلی گی تو اکیلے بچوں کو کیسے پا لے گی وہاں پر اور عظیم بھی یہاں پر بچوں کے بغیر بہت اڑپے گا ویسے اپنی خوشیوں میں ہم یہ بات بھول گئے تھے کہ عظیم چاہ جو صرف ہمارے نہیں ہیں ان کے بچوں کا ان پر سب سے زیادہ حق ہے ان کے فیوچر کا سوال ہے ہاں بھئی شمیم تم کیا کہتے ہو اب بھمیہ میرے خیال میں تو عظیم کو یہی رہنا چاہیے اپنی پوری فیملی کے ساتھ کیونکہ انسان کا مستقبل اچھا رشتوں کے ساتھ رہنے سے بھی تو ہو سکتا ہے اگر قسمت میں لکھا ہوتا ہوں مجھے تو سمجھ نہیں آرہا کہ آخر مسئلہ کیا ہے اممہ بھی اور اببہ میاں کا ان کا اونٹ تو کسی کروٹ بیٹھتا ہی نہیں ہے پہلے جب عظیم جا رہا تھا تو رونا پیٹنا بچا ہوا تھا اب خیر سے وہ رک گیا ہے تو اس کو اکسا رہیں جانے کے لیے سٹی آ گئے دونوں اس عمر میں ٹھیک ہی تو ہے اپنے بی بی بچوں کو کیوں چھوڑے تمہاری خاتے اور ویسے بھی چاچو اببہ میاں اور اممہ بھی کی خاتے رکے ہیں آپ کسی خوش فہمی میں بھی مت رہیے گا کہ آپ کے لیے رکے ہیں تم تو رہ نہیں دو ساری زندگی تم نے میرے ساتھ گزاری اور اب تھالی کے بھینگن کی طرح لڑک کے ماریا کی طرف چلی گئی بس کر دو زنارہ چپ کر جاؤ کیوں تم عظیم کے لیے سب سے لڑے جا رہی ہو وہ تمہیں ذرا بھی غاز نہیں ڈالتا ہے ذرا بھی لفٹ نہیں کراتا ہے تم مرے چلی جا رہی ہو اس کے پیچھے تو کیوں مو لگائے گا اسے اتنے گندی تو زبان ہے اس کی بات کرنا مشکل ہے اس سے آئے اللہ اور تم بولتی ہو نا کہ جیسے پھول جڑتے ہیں مو سے ہیں بہت ہی نرب مزاج اور سادہ طبیعت کی مالکہ دو تم تو جیسے ہیں اوف اللہ پھر سے شروع ہو گئی ہے جب بھی بیٹھتے ہیں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں میں تو جا رہی ہوں ہم پہ تو جنگ یہ چھٹی رہتی ہے ہر باپ ہاں جاؤ جاؤ جا کر بتاؤ ماریا کو کہ یہاں پہ کیا باتیں ہو رہی ہیں چلاک تم بھی نکلو وہ جات ہو رہی تھی بولوں گی میں دونوں بہت چنچی بنی رہی ہے اس کی پتہ نہیں ہے تم کوئی کیا تھیل کھیل رہیں گے تاہینل کے قریب بیٹھیوں چی کے لڑیوں بھائی میں نے کہہ دیا بس عظیم کو بولو نہیں جا ارمان آر یو لسننگ ٹو می تم نے سلا ہے جو میں نے تم سے کہا ہے مام میں نے سب سن لیا ہے ڈیاد ان لوگوں کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیں گے اور انہوں نے لاکھوں روپے دے دیے تو ارے مام وہ یہ سب آیان کو پہلانے کے لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ جلدی سے آفیس جوائن کر لے اور جس چل مام چل بیٹا تم چل پل کرتے رہنا اور کچھ دنوں میں اکام میر ہو جائے گا میری مام کو تو پیسوں کی پڑی ہوتی ہر وہ اور تمہیں بھی آیان میرے گھر والے کبھی بھی نہیں مانیں گے چاہے وہ بھوکے مر جائیں مگر کیوں پتہ نہیں حارس بھائی بھی پہلی یہ آفر کر چکے ہیں لیکن انہوں نے صاف منع کر دیا عجیب ہے سب لوگ چلو میں تمہیں بعد میں فون کرتی ہوں ویسے بھی گھر میں بہت مسٹے ہوئے ہوئے ہیں امی کی بھی تپیہ ٹھیک نہیں ہے اور اپو بھی پریشان رہتے ہیں ابھی فون رکھتی ہوں اچھا چلو ٹھیک ہے اب آدم بواد کرتے ہیں اللہ حافظ میں تو سمجھا تھا میری فیملی عجیب ہے اس کی فیملی بھی کوئی کم نہیں ہے امی امی مہ جبین آجیں کھانا کھالیں امی مہ جبین امی ممی کیا ہوئے آپ کو اوہ شیٹ آپ کو تو بہت تیز بخار ہے آپ کو میں دوائی رہا کے دیتا ہوں لیکن پہلے آپ کچھ کھا لو نہیں نہیں آپ کو کھانا پڑے گا میں بھی آیا ہوں یہ لیں ٹرینے آپ یہ بسکٹس کھائیں پلیز دینے کھائیں پلیز یہ پورا کھا دیں اس کو فنش کرنے آپ نے شاپش that's good that's good یہ فنش تو کر لو آپ انہیں گو تو ہی اکے نا اچھا باپ کو ریش کرنا چاہیے پلیز پلیز لائے ڈاؤن میں بہا رہی ہوں if you need me let me know ٹھیک ہے موسیقی 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 میرے چپی میری بچے کہاں چلی گئی ہو تو اپنی ماں کو چھوڑ کے بہت یاد آتی ہے تمہاری بہت زیادہ تمہارے بغیر ایسا لگتا ہے کہ جسے سندگی تھمچھی گئی ہے کیونکہ مکرینو